اسلام علیکم بی برز تو کیسے ہیں امید کر تو آپ خیریہ سے ہوں گے آج ہمارے ساتھ پھر ایک بار جو ہے وہ پروفیسر سعید خالد دینیال صاحب موجود ہیں تو پروفیسر صاحب آج جو ہے وہ آپ سے دو کوششن میں کروں گا پہلا کوششن یہ ہے کہ مجھے یہ آپ کا انڈلی بتائیں کہ کل کی عدالت کا جو فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب کی جو زمان نتیج کو رد کر دیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا اور کل کا جو فیصلہ ہوا دو فیصلے ہوئے تھے ایک تو بینکنگ کورٹ سے آیا ہے اور دوسرا جو ہے وہ انصداد دہشتگردی کی عدالت سے آیا انصداد دہشتگردی کی عدالت میں جو کیس پٹا پوا تھا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ایک جلوس نکلا جلسہ ہوا مظاہرہ ہوا تو یہ جو ہر پارٹی کا جمہوری حق ہے ہر پاکستانی کا جمہوری حق ہے تو الیکشن کمیشن نے یا اس کے اوپر دہشتگردی کی دفعات لگا دی پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ جو دفعات لگی ہیں یہ انتہائی مطلب ایسی دفعات جو لگنی نہیں چاہی تھی کیونکہ عمران حان اگر دہشتگرد ہے جو پاکستان کی اسلام کی جو ہے وہ بات قوام عالم کے سامنے کرتا ہے جو عام بندے کی آواز ہر جگہ پہ پہنچاتا ہے جو عام بندے کی سوچ رکھتا ہے تو اس کے اوپر دہشتگردی اور وہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کرنا دہشتگردی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے مظاہریں ہیں وہ ساری دہشتگرد کلا دیتے ہیں اس تھیری کے مطابق اب وہاں پر چونکہ عدالت نے کہا تھا کہ ٹائم دیا تھا پہلے ایک بجے کا پھر ٹائی بجے کا پھر اگر وہ عمران خان آتے ہیں تو درست ہے ہم کوئی فیصلہ کریں گے اگر وہ نہیں آتے تو ون سائیڈ ڈیسین دے دیا جائے گا تو ان کا جو اپنے جو بابا روان صاحب جو ان کے وکیل ہیں وہ پیش ہوئے اور کھر ٹائم دیا گیا اور اس کے بعد چونکہ خان صاحب بتا دے خود اس صاحب نہیں ہوئے لیکن ان کی جو زمانہ تھا وہ مسترد کر دی گئی ہے اب یہاں پر جو دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک سو اکتیسرے نمبر پر ہماری عدالتوں کے یہ فیصلے ہیں جو رینکنگ میں ایک سو اکتیس نمبر پر ہیں تو یہی وہ بات ہے انتہائی معزد کے ساتھ جو ہمیں جو سٹیٹسٹکس مل رہی ہے میڈیا سے کہ پاکستان کی عدالتیں ایک سو اکتیسرے نمبر پر ہیں اور وہ اس طرح کے ڈیسیئن دے رہی ہیں تو یہی وہ ڈیسیئن ہوتے ہیں کہ جس سے قانون کی تجیہیں جو ہے وہ قانون کی ادارے خود وہ جو ہے وہ کھر رہے ہوتے ہیں اور عدالتیں ایک مزاق بن جاتی ہیں پھر اگر عدالتیں میرٹ پر ڈیسیئن کریں اب خان صاحب کے اوپر کوئی دہشت گردی کا یہ جو کہ جی اس مظاہرے کے پیچھے خان صاحب کا ہاتھ تھا یا جو بھی ہے تو یہ تو ہر پارٹی کے جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے جو بھی پارٹی کیا مثال کے طور پر پی ٹی آئی ہے نون لیگ ہے پیپل پارٹی ہے جی ایو آئی فی ہے جماعت اسلامی ہے تو کیا ان کا جو مظاہرہ ہوتا ہے تو زیادہ سی بات ہے یہ جو بھی ہوتے ہیں جو اس سے پہلے جو سٹیٹسٹکس آئی ہے تو وہ ان پارٹیز کی جو لیران ہیں ان کی ایمہ پر ہی ہوتے ہیں تو خیر یہ اس ایمہ کا مطلب دہشت گردی ہرگز نہیں ہوتا تو دوسری بات جو ہے بینکنگ کورٹ سے جو ڈیسین آیا تو وہ تو تقریبا تھوڑا تھا ڈیلے کر دیا گیا جو عدالت کے فیصلے کے بعد جو ہوگا پھر بائیس فروری جو ہے وہ ڈیٹ دے دی گئی ہے کہ بائیس فروری تک وہ اپنا جواب جمع کروائے اس کے اوپر تو عمران حان جو ہے لیکن یہاں پر اگر ون سیٹ زمانت مسترد ہو تو قانون جو ہے وہ یہ کہتا ہے اگر اس کی صحیح تشریح کریں کہ اس کو پھر جو بھی آرسٹ بارنٹ جو ہے وہ نکل آتے ہیں تو لیکن یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے اور یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کے جو کارپناہ نے ان کو آرسٹ ہونے دیتے ہیں یا نہیں ہونے دیتے ہیں اور کیا یہ واقعی یہ بھی عوام کو بھی دیکھنا پڑے گا سب کو بھی اور قانونی اداروں کو بھی تشریح کرنے پڑے گی کہ کیا وہ مظاہرہ یا جو بھی جو کیس پٹاپ ہوا کہ کیا اس کے اوپر دہشتگردی کی عرد ہے جو دفعات لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں اچھا ٹھیک ہے سر ایک اور بار کوششن ہے کہ یہ جو بھی الیکشنز کی ڈیڑھ بار بار دی جا رہی ہے اور وہ ابھی تک ہو نہیں رہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کیا مطلب ہے چل رہا ہے دیکھیں اس کے اوپر واقعی دو ٹوک باتیں ہیں اس میں تو چونکے والی بات تو ہے ہی نہیں الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ دو آزار سترہ ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشن اگر اسمبلیہ تعلیل ہو جاتی ہیں تو نوے دنوں کے اندر جو ہے وہ جو کیر ٹیکٹ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پابند ہوتی ہے ان الیکشن کو لیکن کافی دن گزر چکے تھا تقریباً ایک ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے تو اس میں کبھی جو گورنر کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ اسمبلیہ تعلیل نہیں کیے لہذا الیکشن کمیشن اس کا ڈسین کرے جبکہ یہاں پر یہ بات ہے ایک قانون ہے اور ایک آئین ہے آئین اور قانون میں اگر تصادم ہو تو قانون کو سائٹ پر رکھ دیا جاتا ہے آئین جو ہے اس کو سپریم مانا جاتا ہے تو آئین کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈسین دینا ہے وہ ہوتا ہے ہاں گورنر سے وہ جو آپس میں مشاورت ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا ہر جز مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈیلے کرتے جائے لیکن اس کے بعد یہاں پر پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی یہ جو دو پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کا اتحادہ اور دوسری طرف ہے ایک سنگل پاکستان تاریکی انصاف اب پی ڈی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق کلیکشن کروا جائیں لیکن پی ڈی ایم جو ہے ان کی نیت میں مجھے فطور نظر آ رہا ہے بظاہر جو ہمارے سامنے سٹاڈیسٹکس ہیں پی ڈی ایم کی پوری یہ کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہوں کیوں کہ الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو دو تیائی سے واضح اکثریت جو ہے وہ مل جائے گی پاکستان تاریکی انصاف کو یہی وہ چیز ہے جو پی ڈی ایم کو الیکشن کروانے سے وہ پی ڈی ایم گھبر آ رہی ہے چونکہ جب وہ دو تیائی سے الیکشن میں گورنمنٹ میں نہیں تھے تو اس وقت پی ڈی ایم کی بات خان صاحب نہیں مان رہے تھے کوئی بھی غیر قانونی تو جب دو تیائی سے آ جائیں گے تو پھر تو پھر اور مسائل ہو جائیں گے ان کے لیے اب یہاں پر یہ ہے کہ واضح الفاظ دوسری طرف ہیل و حجت سے کام لے رہی ہے الیکشن کمیشن بھی لے رہی ہے اور باقی جو گورنر اور باقی چونکہ کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے کبھی جناب وہ سینسز کا بہانہ کر دیا جاتا ہے سینسز آرڈی ہوئی ہے پاپولیشن کی جو مردم شماری ہے وہ پہلے ہوئی ہوئی ہیں اسی کے مطابق کریں اور دوسری طرف یہ ہے کہ سیکیورٹی ادارے کا بہانہ بنا جاتا ہے آئی جی نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہیں ہے اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو آئی جی نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہمیں کوئی عذر نہیں ہے اور اگر سیکیورٹی ادارے بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ایک بات ہے کہ یہ اپنا الیکشن سے باغنے کا ایک طریقہ ہے اور مختلف یہ طریقے ہوتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو واضح طور پر اعلان کر دینا جائے اگر یہ نہیں ہوتے تو الیکشن کمیشن بھی آئین کی خلاف جائے گا اور آئین کے خلاف جائے گا تو پھر یہ قانون اور یہ سارے معاملات ان کے خلاف جائیں گے تو الیکشن کرا دینے میں ہی قوم کے لیے بھی بلائی ہے اور تمام پارٹیز کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے بھی جی سر بہت شکریہ تینکیو مہتے مچ اللہ حافظ بہت شکریہ